یہ بیان کرمائیں اپنی طبیعت کے مطابق انشاءاللہ وہ ہمارے لئے صالت ہوندی ہے ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بزرگ مفتیع زمین کی نشانی ہیں سبحان اللہ نسبتیں ہمارے لئے بڑی اہم ہیں محض کر رہا ہے کہ آپ اس وقت زمین پر سب سے اچھی جگہ رہتی ہیں اب وہاں بہتی ہیں مسلمان جو ہے نا اس کو مسجد سے محبت ہوتی ہے اس کو پیار ہوتا ہے اور جب کوئی محبوب سے بچھڑتا ہے نا تو بیچ ہے اس لئے مثال دیوئی ہے کہ مسلمان جب مسجد سے نکلے تو ایسے کتاب ہوتا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے کتاب ہوتا ہے اگر مسجد میں دل نہ لگے یا آنے مپل نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کوئی کڑ وڑے بشاہد کوئی کیماری ہے جس کا علاج کروانا سلو گی مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے آئے اور سب سے آخر میں تہارے ابھی سورتیال یہ نکلی ہے کہ سب سے آخر میں جنہ میں آپ دیکھو بھی یہاں باہر کھڑے کمیں بات رہے ہیں لیکن آئیں گے سب سے آخر پہ اور بھاگیں گے سب سے پہلے تو جہاں دل لگنا چاہیے تھا وہاں نہیں لگتا اور بازار جہاں دل نہیں لگنا چاہیے تھا وہاں دل لگتا تو کسی نیک بندے کی صحبت کی پہ ضرورت ہوتی ہے ہاں دل مہین اترے اور بندہ صحیح ہوتے ہیں اس لئے ہم میری مریدی اور مشاہد کی صحبت اس لئے کرتے ہیں کہ وہ دور ہو جائے اور ہم اپنی حصل کی درب لوٹ کرو جائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشاف فرائد کہ جس نے اللہ کے لئے یہ جو شرط ہے نا بڑی اہم ہے اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی خوشمودی کے لئے لکھاوے کے لئے نہیں جس نے اللہ کے لئے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ جنت میں اس لئے گھر بناتا ہے اب جس کا جہاں پر گھر ہو اس کو وہاں جانے کی اجازت نہیں چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اگر فرص کرو اس کو رہو لے اس کو کہاں میرا گھر ہے اور روکنے والے کے بارے میں لوگ کھائیں اگر ظلم کرنے ہوں اس کو جانے نہیں دے رہی اس کو جانے نہیں دے رہی ہے اس کو اگر گھر ہے علماء اکرام نے فرمایا کہ جس نے مسجد بنوائی ہے اس کا گھر جنت میں بنے گا تو وہاں رہنے کے لئے داخلہ بھی نصیب ہونا داخلے کمرہ میں گھر کا پیلے کیا ہے اس میں عضو مفتی احمد جاربہ نعیمی رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث کی شرح میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے فرماتے ہیں کہ یہ ایک بشارت یعنی خوش کمری صرف اس کے لئے نہیں ہے جو پوری مسجد تخ 이번 مال کے جس نے جتنا حصہ داری ہے سبحان اللہ اس کو بھی جنت میں گھر گرے سبحان اللہ سو دے رہے ہیں ہزار دے رہے ہیں پاچ سو دے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے رکھیں دے رہے ہیں یہ نہ سوچیں کہ بھئی امیر لوگ تو محلے میں جنت میں ہمیں گا ملا ہوتا بھئی آپ کے لیے بھی محلے ہیں سبحان اللہ اور بات ہے حضرت عزیزہ اللہ نے اس میں مسید شاہد کماتے ہیں وہ سارے مسجد کو آباد کرتے ہیں ان سب کو بھی جنت میں گا ملا ہوتا ہے سبحان اللہ وہ آباد کون رہتے ہیں نمازی ہیں ریکلہ علی مسجد میں آتے ہیں مسجد کے لائٹ بارٹن کا خیال کرتے ہیں بھر دیتے ہیں امام صاحب کی ضرورتیں محذب کی ضرورتیں ان کی تنقاؤں کا انتظام خالبی یہ سب لوگ ہوں گے تو مسجد آباد ہوگی محذب بھی ہونا چاہیے امام بھی ہونا چاہیے خطیب بھی ہونا چاہیے کوئی قرآن بڑھانے والا بچوں ہونا چاہیے لوگ مسجد نہیں بھیجیں گے تو بچوں نہ بھیجیں گے خالب میں چاہیے جو مسجد کو سب صاف سمائی میں ہو حصہ لکھتے رہے ہیں اور آپ گھوپ یہاں ٹائلیں چھپکتی آپ کو نظر آنی چاہیے ہیں لوگ کہتے ہیں ایسی جگہ ہونا دل لگ جائے اب یہ پانس تال گئے تو دس تال جگہ گئے سبحان اللہ تو اب بھی کسی کا دل نہ نہ گئے تو اس نے دل میں بیماری ہوگا تو حضرت تشریف نے آئے انشاءاللہ ان کے انشاءاللہ سے وہ بیماری کی دل ہو جائیں گے انشاءاللہ